آپ جانتے ہیں کہ منلس اتحاد المسلمین ویڈیم کا حصہ اس لیے بنی کہ پلوی پٹیل صاحبہ نے یہ کہا کہ جب تک اتر پردیش میں دلیل پچھڑا اور مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوگا ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرئے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم بطن عزیز میں ایک عزت باعزت زندگی گزارنا چاہتی ہیں صاف ہو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط ہو تو یہ بہت ضروری ہے کہ بھارت کی راجدیلی میں مسلم وقل پھر جنت عدل کا ساتھیا وی ایس بی کا ساتھیا سواجوادی کا ساتھیا میں آپ سے ایک ہی بات کر کے جا رہا ہوں کیا آپ اور ہم نے کیا حاصل کیا بتائیں آپ کس نے آ کر ہمارے گھر میں چلاف چلاف یا رایا کس نے ہمارے نوجوانوں پر ظلم جب ہو رہا تھا ان کی مدد کے لیے آگے آئے کس نے آ کر ہماری بسیوں میں اسکول کھنوائے کس نے ہمارے محلوں میں روڈ اور صفائی کا انتظام کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آپ سے دبن گزاری سے کہ یاد رکھئے جب تک آپ اوٹ لینے والے نہیں بنیں گے ہم نائنصافی کا شکار ہوتے رہیں گے ہاں آج موٹی ہے کل موٹی نہیں رہے گا مگر جب ہم کیا کریں گے جب ایک اور موٹی آ جائے جا تو پھر ہمارا اختیار اور ہمارا تمام ہمارا پر کاؤ کیا ہوگا ابھی سے آپ کوشش کریے کہ آپ کی لیڈرشپ کو بنایے اتر پردیش ہو یا بھارت ہو ہر سماج کا ایک نیتہ ہے اگر کسی سماج کا کوئی نیتہ نہیں ہے تو بھارت کے سترہ کا اور مسلمان ہے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر میں خراب ہوں یا ہم تمام میں سے کسی کو ایک بنائیے میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کان کرنے کو تیار ہوں مگر نیتہ آپ کے ہی درمیان میں سے آئے گا کوئی اب آسمان سے گرنے والا نہیں ہے کوئی زمین کے نیچے سے نکل کر آنے والا نہیں ہے آپ کو اپنا نیتہ بنانا پڑے گا اور اس یوگر ممکن ہوگا جب آپ اوٹ لینے والے بنیں گے آپ برسوں سے چالیس پیٹالیس سال سے ہم سپوٹ ڈال رہے ہیں اور ہم اوٹ لینے والے نہیں بن رہے ہیں اوٹ اس لیے نہیں لے پاتے کیونکہ ہم کو ڈراتیا گیا کیا آپ نے دوہزار سترہ میں بی جے پی کورٹ دیا تھا کیا آپ نے دوہزار انیس میں دیا تھا کیا آپ نے دوہزار باویس میں دیا تھا کیا دوہزار چوبیس میں دیں گے آپ جتنے نہیں دیں گے ہاتھ اٹھائیے اب آپ اپنے جل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کیسے دوہزار چودہ میں نہیں آیا تھا تو کیسے بی جے پی جیت گئی دوہزار سترہ میں کیسے بی جے پی جیت گئی دوہزار انیس میں کیسے بی جے پی جیت گئی دوہزار باویس میں کیسے بی جے پی جیت گئی یہ آپ کے ہمارے دلوں میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ تم اگر اوٹ لینے والے بنو گے تو بی جے پی جیت جائے گی بی جے پی آپ کے اوٹ سے نہیں جیت رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بی جے پی اس لیے جیت رہی ہے کہ سماج باگی پاکی کمزور ہے بی جے پی اس لیے جیت رہی ہے کہ کانگریس میں اب دم خم نہیں رہا پی جے پی اس لیے جیت رہی ہے کہ بہوزن سماج باقی اپنے اصولوں کو کھو چکی ہے اور ہم کو آ کر کہا جاتا ہے کہ تم اپنے اوٹ کو متحدہ استعمال کرو کبھی ان سے کوئی نہیں کہتا ہے کہ سماجوادی اپنا اوٹ متحدہ استعمال کیوں نہ کریں کانگریس کے لوگ اپنا متحدہ اوٹ کیوں استعمال نہ کریں مگر جب چناو آتا ہے تو ہم کو کہا جاتا ہے زندگی اور موت کا الیکشن ہے یقیناً یہ بہت مازوک الیکشن ہے وہی کی مانتا پہچان لو کبھی خبرستان اور شمشان کی بات کرتے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم گس پیتی ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہماری مہیلائیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہندو بہنوں کے گلل سے منگل ستر اتار کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا جہادی کہہ رہے ہیں کبھی موڈی کہتے ہیں کہ جھارکن میں جا کر تخریر کر کے موڈی نے کہا کہ جھارکن کے کسی زیلے میں جمعہ کے دن چھٹی کا اعلان کر دیا گیا تو موڈی نے کہا دیکھئے یہاں پر مسلمان جمعہ کو چھٹی منا رہے ہیں اب کیا مسلمان سنڈے کے دن عیسائیوں سے لڑیں گے اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہندووں سے لڑیں گے یہ زمان کے ایک وزیر آزم کو زیب دیتی ہے درندر موڈی کہ آپ کس کے وزیر آزم ہیں آپ بھارت کے 133 کو جنتہ کے پدال منتری ہے یا نہیں بتائی آپ بلکہ میں تو یہاں پر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ نرنگر موڈی آپ بھی منگل وار کو یا سوم وار کو چھٹی دیکلیئر کر دو ہم کوئی اطراز نہیں ہے اگر وہ اس سے بھی دل نہیں پرتا تو آپ یہ قائدوک ہفتے میں سات دن نہیں رہیں گے آٹھ دن رہیں گے اس کو کہہ دیئے اس کا نام موڈی وار ہوگا موڈی وار کر دیجئے اگر بھارت کی غریبی موڈی وار کرنے سے ختم ہوتی ہے تو ہم اس کو لے لیں گے میں پدال منتری کو بتانا چاہ رہا ہوں نرنگر موڈی جی اتر پردیش میں گجراج میں گرناٹکہ میں جہاں جہاں بڑے بڑے پردیش ہیں وہاں پر ریزرویشن مسلمانوں کو مل رہا ہے انساریوں کو ملتا ہے کازگر کو ملتا ہے قساب کو ملتا ہے پوریشی کو ملتا ہے چاک کو ملتا ہے تیلی مکیق کو ملتا ہے درجی کو ملتا ہے پدریسی کو ملتا ہے فقیر کو ملتا ہے سلمانی کو ملتا ہے سیفی کو ملتا ہے حجام کو ملتا ہے سکا کو ملتا ہے اپاسی کو ملتا ہے شیخ سرور کو ملتا ہے موڈی کو انسار کو منصوری کو ملتا ہے موڑی تھی اردیش کے پدر مندری بولے کسی کو جھین کر دیتیا جائے گا کیا مزاق کر رہے بھارت کے وزیر آزم مگر یاد رکھو 1930 میں بھی ایسی ہوتا تھا ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کو بتایا کہ ہٹلر بولتا تھا یہ سب چیز تمہارا لے لیں اب لوگ دنیا نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا کرسٹل لاک کومنٹ ہوا اب تو پچھریں بنائی جا رہی ہے میں تو ان پچھر بنانے والے ظالموں سے ایک دوبارہ کہوں گا ارے تم کو شرم نہیں آتی چلوبر پانی میں گوب مرو تم کو بھارت میں غریبی نظر نہیں آتی تم کو بھارت کے نوجوانوں کی بیروزگاری نظر نہیں آتی تم کو مہنگائی نظر نہیں آتی تم کو مفلسی نظر نہیں آتی یہ ظالم پچھر بنانے والے مسلمانوں کا تھوک چاکتے ہیں جو زمین پر ہم تھوکتے ہیں اور پچھر بناتے ہیں ہمارے خلاف سالیموں تم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کب تک بھارت کو توڑ ہوگے بناو پکچر بیلزگاری پر نہیں لب کی ہاتھ کشمیر فلاں بولیے سب جھوٹ پر اور پکچر بناتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ دیش کے پدان منزلی کہتے ہیں پکچر اچھی ہے جا کر دیکھو کبھی سنا آپ نے میں تو اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بھی پیدا ہوئے نہ مودی جی بولتے میں نہیں کیسے پیدا ہوئے بھئی دیش کے پدان منزلی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اوپر والے نے خاص مقصد کے تحت بھی جا کیا مقصد ہے آپ کا بتائیے گنگا میں لاشیں بہ رہی تھی کوویٹ کے دوران مرندر موڈی کہ آپ کو دکھائی نہیں دیا ان لاشوں کو کتے لوز کر کھا رہے تھے بھارت کے یواؤں کا مخدر آپ نے بیروزگاری بنا دیا اتر پردیش میں یہاں پر پیپر لیک ہو جاتا ہے اور یہاں کے مکھے منتری بابا کہیں جے کہ کسی بادشاہ کی آدمہ آگئی بابا آپ کو آدماؤں سے اتنی محبت کیوں ہے بتائیے کیسے آپ آدماؤں کا پیشان لیتے ہیں ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں بابا سے یہ آدمہ آگئی کہاں سے پیپر لیک کیا ناکورام گھوٹ سے کیا آپ نے لیک کیا تھا بتاؤ مہارات پیپر لیک ہو گیا اتر پردیش میں نوجوان پریشان ہے وہ نوجوان ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے بیک پر کلاس کا بھی ہے کرمی ہے کشوا ہے یادو ہے تلیت ہے پاسی ہے سب ہے عادی باسی ہے مگر دردار موڈی مسلمان 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 کرتے ہیں اور موڈی جی جھوٹ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رمضان میں میں نے اسرائیل سے کہا کہ جنگ بندی کر دو درندر موڈی اتنا تو جھوٹ مت بولو جھوٹ بولے کالا کواہ کٹے آپ بتائیے کہ اسرائیل بمباری اپنی جاری رکھ رہا ہے آج راکل رافہ میں پینتالیس لوگ مارے گئے ریفیوجی کیمپ میں بھارت کیوں نہیں بیٹا موڈی تم بولو نا نیچنیاو سے کہاں کہ جنگ بندی کرو مگر بھارت سے آج سے چند دن پہلے سپین میں کشکی کو روک لیا گیا جس میں ستاویس تن ہتھیار تھا اسلاح تھا ایکسلوزف تھے جو بھارت سے جا رہا تھا اسرائیل کو اور موڈی جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے کہا اسرائیل کو کہ رمضان میں بمباری مت کرو یہ ملک یہ زمین عربوں کی ہے یہاں پر یہوجیوں کو نہیں رہنا چاہیے مگر آج آپ کے زبان سے ان معصوم ہم فلسطینیوں کے بارے میں گل پاس نہیں نکلتے دیش کے پزان منزل ایک لمبی جھوٹ بولتی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج آپ دیکھئے اس دیش کی فارن پالسی کیا ہے نیپال ہے چھوٹا سا ملک ہے آج نیپال بھارت کو آنکھ دکھا رہا ہے نیپال اپنے کرنسی کے نوٹ پر ان علاقوں کو بھارت کے علاقوں کو کہنا ہے یہ نیپال کا علاقہ ہے بولو نیرے اندر موڈی کچھ تو بولو نہیں بولیں گے زناب سہدہ دلی صاحب ہیں چونکہ سمیں ہمارے پاس کم ہے اس لئے ماننی پردیش ہتنگی سے گجارش کروں گا کہ آپ آویں مجرا ہو رہا ہے مجرا نہیں میرے بھائی کیا یہ مہیلاؤں آپ ماننے گے مجرا ہو رہا ہے نیرے اندر موڈی دیش کی پچاس فی صدابادی مہیلاؤں پر ہے آپ ان کا مزاق اڑا رہے مجرا ہو رہا ہے جاؤ مجرا دیکھو مجرا کرو در اندر موڈی یہ یاد رکھو اگر تمہارے موڈی زبان ہے تو اللہ نے بھی ہم کو بھی بہت اچھی زبان دی ہے اور ہم اپنی زبان سے ہی پتنا ہوتے ہیں چین دوہزار سکوئر کلومیٹر پر خبزہ کر کے بیٹھا ہے اور موڈی کچھ نہیں کہتے کیا موڈی آپ چین کے ساتھ بریک ڈانس کر رہے تھے گارک شک مارتے ہیں اخلاق کو پیلو خان کو درم سنسد سے گالیاں دی جاتی ہے تو کیا آپ ان سے بھانگرا کر رہے تھے یہ وزیر آزم کی زبان ہے یہ ان کی نفرت ہے اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے آن تو آ کر کہے گا میری آج کی اس تخریر کے بعد کہ بی ڈی ایم اگر اوٹ دیں گے تو تمہارا اوٹ گڑے میں ڈالنے کے برابر ہے کھٹے میں ڈالنے کے برابر کوڑ اترا کھن میں نافت کیا بھی جے پینے وہاں پر ایک مسلمان اپنی سازی نکاح سے نہیں کر سکتا بلکہ سپیشل میریج ایک میں کرنا پڑے گا ایک مسلمان کیا نکاح سازی کے زہد نہیں ہوگا گواہ نہیں رہوں گے اور دولہن کو مہر نہیں دیا جا سکتا یہ ایک سازی بلکہ اوٹ موڑی بھارت میں لانا چاہتے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو اگر کل یہ خانون تدانہ قاسدہ بھارت کی لوگ سباہ میں آئے گا تو کیا کیلئے زیادہ راہول گاندی اس بل کو پھارے گا ایسی اس بل کو پھارے گا یہ آپ کو سوچ کر فیصلہ لینا ہے اور یہ انڈی آلائنس یہ انڈی آلائنس جو بنایا گیا ہے مہراشرہ میں فٹی آئی لوگ سباہ کی سیدھے کتنے ہیں فٹی آئی ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا یہ کانگریس کے مسلم نیتہ مجھے فون کر کے کہے کہ وہ اسی صاحب مہراشرہ میں ایک دور پندرہ لاکھ مسلمان نے ایک ٹکٹ نہیں دیئے میں نے کہا مجھے کیوں سنا رہے ہو بولے نہیں ہم اپنا دل کا غم حلقہ کر رہے ہیں آپ کو فون کر کے میں نے کہا مجھ سے بات کر کے غم حلقہ نہیں ہوتا تم غلامی کی زنجیریں توڑ کر میرے ساتھ پھلے ہو جاؤ تمہارا غم دور ہو جائے گا غلطین کی ہوگی مگر ہم بھی مجرم ہیں اس میں کیونکہ ہم اس بات کو تیہ کر چکے کہ ہم جیت نہیں سکتے علیہ تم جیت نہیں سکتے تم کیسے بولو گئے یہ اگر تم یہ اپنا نزاج بنائی ہو کہ میں جیت نہیں سکتا تو گربلا کے ریکزاروں سے آواز آ رہی ہے وہ تجللہ کا کنارہ جو ہے لے بھائی کہ خم سے لال ہوا وہ تم سے بکار کر کہہ رہا ہے خبردار ہم اللہ کے کیوں پر بھروسہ کرنے والے ہیں ہم تعداد پر بھروسہ نہیں کرنے والے ہیں اگر آپ اگر آج آپ یہی فیصلہ کہیں گے ہم نہیں جیت سکتے تو یاد رکھو خدا اس انہی کا حال بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے میرے بھائی خدم کو اٹھا کر دیکھو اپنے دعاوں کو آزمانے کا وقت ہے اٹھاؤ خدم چاہی ساہج ہے وکلپ ہے بیدیم ہے آپ بیدیم کا ساتھ دیتیے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے حسنوں کو بلند رکھئے چاہی ساہلے کی ضرورت نہیں ہے لیو واقعی شرکتا اور چاہer کے پاس آپ کی ضرورت نہیں ہے اٹھاؤ سوڈا چاہی سوڈا